اسلام علیکم کلاس فور this is for کلاس فور subject ss t بیٹا میں ہم لوگوں نے already first lecture میں اس lesson کے first lecture میں reading کر چکے ہیں یہ next reading ہے بیٹا آپ نے یہ یہاں orbit سے start ہم نے کرنا ہے orbit the path of the earth round the sun وہ راستہ زمین کا جو sun کے گرد ہے اس کو کیا کہتے ہیں orbit جو زمین جس راستے پر sun کے گرد گھومتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں orbit کیا کہتے ہیں orbit other planets and satellites also have orbits جس طرح سے زمین جو ہے اس کا ایک راستہ ہے sun کے round میں اسی طرح سے space میں تمام planets اور جتنی بھی satellites ہیں ان کے بھی اپنے اپنے orbits ہیں بچے یہ دیکھو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ earth کا ہے orbit یہ sun کے round میں یہ یوں کر کے earth گھومتی ہے sun کے round میں جو یہ earth کا path ہے sun کے round اس کو کیا کہتے ہیں orbit کیا کہتے ہیں orbit یہ sun کا یہ دیکھتے ہیں نا sun کے round میں یہ دیکھیں arrow جو ہے یہ earth کا path ہے اس پہ ہماری earth اس طرح سے جو چلتی ہے جو path sun کے round میں earth کا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں orbit the next one is axis this is an imaginary line running from the north pole to the south pole through the center of the earth the earth is tilted at 23.5 on its axis بچے ایکسز کہتے ہیں ایک خیالی line کو جو کہ north pole سے south pole تک چلتی ہے کہاں تک چلتی ہے north pole سے south pole تک چلتی ہے اس کو imaginary line کہا جاتا ہے یہ earth کے بالکل center میں ہے earth کے کہاں پر ہے center پہ ہے the earth is tilted at 23.5 بچوں جو earth ہے وہ تقریباً جھکی ہوئی ہے tilted جھکی ہوئی ہے on its axis اپنے axis پہ 2.3 اب یہ دیکھیں بٹا یہ یہ line دیکھیں یہ کیا ہے axis line کیا ہے یہ بالکل دیکھیں یہ north pole سے south pole کے درمیان میں لگی ہوئی ہے بالکل center میں لگی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں axis کیا کہتے ہیں axis یہ ہماری earth کو center میں سے divide کر رہی ہے کہاں سے divide کر رہی ہے center میں سے divide کرتی ہے north سے south کی طرف یہ جا رہی ہے اس line کو کیا کہتے ہیں axis کہتے ہیں اب یہ دیکھو بیٹا ہماری ارث تھوڑا سا یوں کر کے جھکی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ tilt کی ہوئی ہے یوں turn لیا ہے اس نے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری ارث بالکل یوں سیدھی لائن یہ دیکھیں تھوڑا سا یوں کر کے جھکی ہوئی ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کتنا 23.5 tilt ہوئی ہوئی ہے بچو یہ ہماری ارث تو ہے یہ axis لائن ہے جو یہاں سے یہاں تک ہے ٹھیک ہے ایکویٹر ایک خیالی لائن ہے جو کہ زمین کے درمیان میں سے چاروں طرف گھونٹی ہے یہ دیکھیں یہ ولی لائن دیکھیں بیٹا یہ ولی یہ سینٹر میں ہے اور یہ اس کے میڈل میں یہ دیکھیں یہ یوں کر کے اور یہ اسی طرح سے پیچھے سے بھی جیسے ایک بال ہے بول کے چاروں طرف یوں کر کے ایک لائن ہے یہ اس لائن کو ہم کیا کہتے ہیں ایکویٹر لائن کے کہتے ہیں ایکویٹر لائن اور یہ ہماری ارث کو ان دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے نورت پہ اور ساؤت پہ ان دو پارٹس یعنی کہ یہاں سے یہاں پہ ہماری ارث آدھی آدھی ہو جاتی ہے ہیمیسفیر ہیمی مینز ہاف ہیمی کا مطلب بیٹا ہوتا ہے نیسو آدھا دا ایکویٹر ڈیوائیڈز دا آرث انٹو دا نورتن این سدن ہیمیسفیر بچو ہیمی کا مطلب ہے آدھا ایکویٹر لائن جو ہے وہ ارث کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے نورتن این سدن ہیمیسفیر میں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس ایکویٹر لائن نے ارث کو ہاف کیا یہ والا پارٹ نورتن ہیمیسفیر یعنی کہ نورت کا آدھا حصہ زمین کا آدھا حصہ اور یہ دیکھیں ساؤتھ کا آدھا حصہ زمین کا اہمی ہوتا ہے آدھا سفیر میں زمین یہ ساؤتھ والی سائٹ کی آدھے زمین ہے یہ نورتھ والے کی آدھے زمین ہے یہ نورتن ہیمیسفیر ہو گیا اور یہ سدن ہیمیسفیر ہو گیا روٹیٹ گھومنا the earth spins or rotates from west to east on its axis بچے جو earth ہے وہ گھومتی ہے west سے east کی طرف کدھر سے کدھر west سے east کی طرف ٹھیک ہے اپنے مدار میں اپنے ہی چکر میں یعنی کہ یوں خود گھومتی رہتی ہے جیسے ایک ٹیپ جو ٹاپ نہیں ہوتا بٹا جو لٹو ہوتے ہیں یا کوئی کسی بال کو میوں گھوماتی ہیں تو وہ بال گھومتی رہتی ہے خود سے گھومتی ہے ایک تو سن کے راؤنڈ چکر لگاتی ہے نا وہ نہیں جو خود گھومتی رہتی ہے ہر ٹائم اس کو ہم روٹیشن کہتے روٹیٹ کرتی رہتی ہے it takes 24 hours وہ چوبیس گھنٹے لیتی ہے اور ون ڈے ایک دن یا پھر چوبیس گھنٹے کا بٹا بتا ہے نا ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے تو بچے وہ اپنے گھرد گھومنے کے لیے چوبیس گھنٹے یا ایک دن لیتی ہے to rotate ون صرف ایک دفعہ گھومنے سے کے لیے at the same time اسی time میں dark is moving around the sun بچے ایک تو زمین خود کے گھرد گھومتی ہے اور ایک وہ سورج کے گھرد بھی گھوم رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو اس میں میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ارت خود بھی یوں کر کے گھوم رہی ہے ایسے 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 گھومی جا رہی ہے گھومی جا رہی ہے اور ارت جو ہے اس کے علاوہ ادھر بھی گھومتی جا رہی ہے یہ مسلسل ادھر بھی گھوم رہی ہے بٹا یہ دیکھیں خود بھی گھوم رہی ہے اور sun کے راؤن میں بھی یوں گھوم رہی ہے this movement is called its revelation یہ movement جو sun کے راؤن میں گھوم رہی ہے اس کو revolution کہا جاتا ہے the earth takes a year to revolve around the sun جو ارت ہے وہ sun کے گھرد گھومنے میں ایک سال لگاتی ہے یعنی کہ وہ ایک سال میں اپنا پورا چکر پورا کرتی ہے sun کے راؤن میں ہماری ارت sun کے راؤن میں ایک چکر پورا کرتی ہے ایک سال میں the moon is the earth earth's natural satellite moon جو ہے وہ ارت کا زلی سے ارچہ ہے it revolves around the earth جو moon ہے وہ ارت کے گھرد گھومتا ہے یعنی کہ ارت سورج کے گھرد گھومتی ہے moon ارت کے گھرد گھومتا ہے ارت کے گھرد گھومتا ہے each complete revolution takes 28 days وہ اپنا چکر پورا moon جو ہے اپنا ایک پورا چکر ارت کے راؤن میں 28 days میں پورا کرتا ہے آپ یہ دیکھو بیٹا یہ moon ہے moon اپنے راؤن جو ارت کے گھرد گھرد یوں کر کے orbit میں بھومتا ہے جو moon کا path ہے ارت کے راؤن میں اسے بھی orbit کہا جاتا ہے اور جو sun کے راؤن میں ارت کا path ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے بھی orbit کہا جاتا ہے تو بچہ یہ 28 hours میں اپنا 28 days میں اپنا ایک چکر moon پورا کرتا ہے ارت کے راؤن میں the rotation of the earth causes day and night جو ارت اپنے ارد گرد یوں گھومتی رہتی ہے اپنے گرد سپین کرتی رہتی ہے اس کی وجہ سے day اور night آتے ہیں مطلب کس طرح سے بچے جو ارت کا part sun کے sun کو face کر رہا ہوگا ادھر day ہوگا اور جو نہیں face کر رہا ہوگا یہاں پر night ہوگی اور جب یہ حصہ یوں move کر کے ادھر آ جائے گا تو یہاں پر day ہو جائے گا جو یہ والا حصہ پیچھے آئے گا یہاں پر night ہو جائے گی تو بیٹا یہ 24 hours میں جیسے کہ ہمارے دن اور رات جو ہیں وہ 24 گھنٹوں میں بدلتے ہیں یہ صرف earth کے گھومنے کی وجہ سے بنتے ہیں ٹھیک ہے بچے جو یہ سیزن ہے یہاں ہماری آب و ہوا کے حالات ہیں وہ زمین پر جو بنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ریولیشن ریولیشن کیا ہے ادھر یوں sun کے راؤن میں گھومتا ٹھیک ہے اور یہ یوں ہماری earth جو ہے تھوڑی سی یوں کر کے یوں tilt ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے بھی ہمارے موسم چینج ہوتے ہیں places that are close to the equator are hot throughout the year جو جگہیں equator کے قریب ہوتی ہیں وہ سارا سال گرم رہتی ہیں places that are further away from the equator have different seasons جو places ہمارے equator سے دور ہوتی ہیں ان کے مختلف موسم ہوتے ہیں بچے جو equator ہے ہماری جو center line ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ والی جو equator line ہے یہاں پر یہ سورج کے بلکل سامنے ہوتا ہے بلکل سامنے ہوتا ہے جو جو یہ والی جگہ ہیں یہاں پر جتنے بھی علاقے وہ بہت گرم ہوں گے لیکن جو علاقے north کے پاس ہیں جو south کے پاس ہیں بیٹا وہاں پر definitely ہماری sun کی روشنی بہت کم جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر کم روشنی جانے کے وجہ سے یہاں پر بھی موسم چینج ہوں گے یہاں پر بھی موسم چینج ہوں گے یہاں پر موسم جو ہے بیٹا تقریبا سالہ سال گرم رہتا ہے بچے یہ تو تھا ہمارا لیسن تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے لرن کرنے کے بعد اپنے فادر یا مدر کو جو آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ نے ان کو سنانا ہے اور اس کو خوب اچھی لرننگ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو question answer یاد کرنے میں یا اور extra جو book exercise وہ کرنے میں آسانی ہوں اللہ حافظ موسیقی